موسیقی موسیقی مقبوزہ جمعہ و کشمیر میں تین ماہ سے جاری فوجی محاصرے محاصلاتی لاکڈاؤن قتل غربگری اور جبر و تشتت کے دوران بھارتی حکومت نے اقوام عالم کو گمراہ کرنے کے لئے اپنے ہمنوا چند یورپی عراقین پارلیمنٹ کو مقبوزہ ریاست کا دورہ کر آیا بھارتی لوبی سے وابستہ ان یورپی عراقین پارلیمنٹ جن کے نجی دورے کا احتوام بھارتی خفیہ اداروں کی ایمان پر ایک غیر سرکاری تنظیم نے کیا تھا کو فوجی حصار میں مقبوزہ کشمیر کا دورہ کر آیا گیا اور انہیں غریت قائدین سیول سوسائیٹی انسانی حقوق کے کارکنوں یا بھارتی ریاستی دہشتگردی سے متاثنہ خاندانوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ ان کی ملاقاتیں بھارتی حکام سے کرائے گئے ان تمام کوششوں کے باوجود بھارتی مقبوزہ جمہو کشمیر کی صورتحال کو معمول کے مطابق دکھانے میں بری طرح ناکام رہے وقت میں وادی کشمیر کے شہروں کو ویرانی کا منظر پیش کرتے ہوئے دیکھا دورے کے دوران مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف وصیح پیمانے پر استجاج کیا گیا اتجاجی مظاہرین میں بھارتی پابندیوں کو توڑتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر آزادی کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بلند کیے اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ مقبوزہ ریاست گزشتہ تین ماہ سے ایک فوجی چھونی بنا دی گئی ہے اور دس لاکھ سے زائد بھارتی فورسس نے اسی لاکھ سے زائد آبادی کو محصول کر رکھا ہے مقبوزہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بھارت نے چن چن کر یورپی پارلیمنٹ کے ان ارکان کو کشمیر کے دورے پہ لائے ہے جو نرندر موضی کی طرح فستائی نظریات کے حامل ہیں امریکہ جو ہندوستان کہتا ہے کہ ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے ان کی جو انبیسی دلی میں ہے ان کو بھی اجازت نہیں ملی یہاں آنے کے لیے انٹرنیشنل جو رپورٹرز دلی میں ہے ان کو اجازت نہیں ملی یہاں آنے کے لیے انٹی مسلم نظریات رکھنے والے انٹی امیگرن نظریات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو یہاں جب لاتا ہے وہ اس کے لاتا ہے تاکہ ایک سایاب کیا جائے کشمیری لوگوں پر پاکستان پر اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان لوگوں پر جو کسی طرح سے پچھتے دہی مہینے سے تین مہینے سے کنسرم بتا رہے تھے کشمیر میں جو لوگ ڈاؤن سے صورتحال ابری تھی بھارت میں بھی بعض ضمیر حلقوں نے یورپی ارقین پارلیمنٹ کے مقبوضہ کشمیر کے نیچی دورے کو پر اسرار قرار دیا ہے بھارتی دارالحکومت نے دہلی میں سیون سوسائٹی کے زیر استعمام ایک احتجاجی دھرنا دیا گیا دھرنے میں مختلف دانشوروں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ٹراموں سے بھارت کی مزید سبکی ہوئی ہے پہلی بار ایک باہر والے یورپین جو پارلیمنٹ ایرن سے ان کو موقع دیا جائے گا یہاں کی زمینی صورتحال ہے اس کے بارے میں ساری دنیا کو کہنے کا لیکن یہ ثابت ہوا ایک سراب جس طریقے سے چور کیا گیا ہے ایک گائیڈیڈ ٹور لگ رہا ہے تو تاثر یہی ہے کہ یہ ایک آئی واش ہے ایک آنکھوں میں دول جھک رہے گی یہ بات ہے تاکہ مسلیر کیا جائے اور اکاسی نہ ہو جو یہاں کی زمینی صورتحال دی تانشوروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں حصب اختلاف کے لوگوں کو بھی مقبوسہ کشمیر کے دورے سے روکا جا رہا ہے جو حکومت کے چھوٹ اور دوغلپن کا ثبوت ہے ان کو ایک فرضی ڈیلیگیشن جو انافیشل ہے اس کو ایک آفیشل دکھا کے بھیجنا پڑا اور کسی طرح ڈیسپریٹ ہیں کہ کوئی تو کہہ دے گی سب کچھ ٹھیک ہے جمہو کشمیر ایسی سوچ اور بیچار کے لوگوں کو آپ اکٹھا کر کے لائے ہیں جن کی اپنے دیش کے اندر بھی وہ بیوادت لوگ ہیں ان کا اپنے دیش میں ان کی پریشت بھومی آپ دیکھئے تو اگر سرکار کو لانا بھی تھا میمان نوازی کے لیے ان کو لائے ہیں جس سے کی پوری دنیا یہ پوچھیں کہ ہندوستان کس راستے پر جا رہا ہے کیا بھارت بھی اسی دشا میں جا رہا ہے جو ان لوگوں کی سوچ ہے دانشوروں کو کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے سب اچھا ہے اکوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل حقوق کے بشر کے عالم ادارے گزشتہ کئی سالوں سے مقبوضہ جمعہ و کشمیر کے دورے کے لیے بھارت سے اجازت طلب کر رہے ہیں لیکن بھارت نے گزشتہ تیس سال سے مقبوضہ ریاست میں انسانی حقوق کے اداروں کا داخلہ ممنوع کرات دیا ہے اگر بھارت کے بقول واقعی سب اچھا ہے تو پھر اسے عالمی اداروں کو مقبوضہ کشمیر کے آزادانہ دورے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ خود حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں موسیقی